نمسکار دوستو دوستو ہمارا دیش بڑا ایک بچتر دیش ہے اس میں صرف مہان بھی بھوٹیاں راج نیتی کے کشیطر میں یا درشن شاسر کے کشیطر میں یا آپ وط پرشاسن کے کشیطر میں نہیں ہوئیں بلکہ اور بہت ساری ایسے بہت ساری ایسے پہلو ہیں جو اب تک دیکھے ہیں جن کے بارے میں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ ان کو کس چنڈی میں رکھا جائے اور ان کو کس طرح سے سے آت میں ساتھ کیا جائے ان کا وشلیشن کیسے ہو آج جس شکسیت کی بات میں آپ سے کرنے والا ہوں ان کے بارے میں انمان ہے کہ ان کا جنم ستمبر میں ہوا تھا لیکن یہ انمان کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے جنم کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب ان کا دھیانت ہوا تو ان کی عمر پہلا جو پہلا برشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عمر دھائی سو برش تھی اور ایک شریمان جی بدوان نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ لگ بگ سات سو برش تک زندہ رہے اور ان کا دھیانت کوئی پرانے زمانے میں نہیں ہوا مطرو یہ ہمارے حال ہی کی بات ہے انیس سو نبے انیس سو نبے بھی ان کا دھیانت ہوا تھا دس جون کو اور ان کے بارے میں جو سب سے بڑی آشریہ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درسنارت جانے والوں میں ہمارے دیش کے پرتب راشترپتی راشندر پرساد بھی تھے مدن مون مال بھی وہ بھی تھے رشوت انداز ٹنڈن بھی ان کے چرنوں میں گئی تھے ملائم سنگھ جادب اور اس کے بعد بہت ساری لوگ ایسے تھے شریمت اندرہ گاندھی ان کے وقت میں جو ان کے گرہ منطری تھے بوٹا سنگھ اور جتنے بھی راج نیتہ اور فلم جگت کی ساری ہستیاں جن میں راج کپور بھی تھے جن میں دیوہ نن بھی تھے جن میں اس کال کے سارے کے سارے بڑے بڑے ابنیتہ ابنیتریاں ان کا آشیر واد لنے جاتے تھے اور انہوں نے کبھی کوئی چمتکار اپنی طرف سے دکھانے کا پریاز بھی نہیں کیا ایک ایسا عجیب سنت نام کیا تھا کسی کو پتہ نہیں لیکن کیونکہ دیوریہ آکے تھے دیوریہ سے ان کا سنبند تھا تو دیورہا بابا کے نام سے ہی ان کی پرسدی ہو گئی اور مچان پہ رہتے تھے بارہ فٹ اونچی مچان درخت کی اس پہ ہی ان کو پایا جاتا تھا اور صرف وہ پراتہ سوری عدی سے پہلے تھوڑے دیر کے لیے مچان سے اترتے گنگا سنان کرتے یا یمنا کے کنارے ہیں تو یمنا سنان کرتے جیسے برندہ بن میں بھی کچھ سمیہ تک وہ رہے ندی پار جنہوں نے برندہ بن دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ یمنا ندی کے پار ان کا مچان تھا کیونکہ میں نے وہ مچان دیکھا ہے برندہ بن والا تو یہ مچان جو تھا ان کا بارہ فٹ اونچا ہوتا تھا اور اسی مچان پر بھی وہ سارا دن بیٹھتے تھے اور کھانے پینے کے معاملے میں صرف یہ تھا کہ صرف شہد دودھ اور چھوڑا سا کفل ایک فل کوئی بھی دوسرا فل نہیں ایک سمیہ میں ایک ہی فل شہد اور دو اس کے علاوہ ان کو کسی نے کوئی بھوجن لیتے ہوئے نہیں دیکھا ایک سنیاسی تھے مارکنڈے بڑے پرسد وہ پرانے پورانک مارکنڈے کی بات میں نہیں کر رہا وہ باد والی بات ہے تو وہ لگ بگ پندرہ ورش تک ان کے چرنوں میں بیٹھ کے ان کی سیوہ کرتے رہے مچان کے نیچے وہ درخت کے نیچے انہوں نے دھونی رمائی ہوئی تھی اور وہاں بیٹھ کے ان کی سیوہ کرتے رہے اور ان کی ضرورتوں کو دیکھتے رہے ان سے ملنے آنے والوں کا وہ صدقار بغیرہ کرتے رہے ان کے لیے جل پان کی بسطہ کرتے رہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں نے پندرہ ورش کی عمر تک پندرہ ورش جب تک میں ان کی سیوہ میں رہا ہوں سیوہ کال میں میں نے بڑی بچتر باتیں دیکھی کہ وہ بندہ کسی کو نہ تو کوئی آدیش دیتا ہے کچھ نہیں کہتا جو کوئی ان سے پربچن لینے آئے تو کہتا ہے بس رام کا نام لو رام اور کرشن لوگوں نے پوچھا کہ دونوں میں آپ کرشن کا نام کیوں لیتے کہتے رام اور کرشن ایک روپ ہیں بڑے سنکشت چھوٹے چھوٹے واقعب ہوتے تھے اور کمب کے میلے میں بھی جب وہ پچھلی بار گئے تھے تو وہاں بھی مچان ان کے لیے الگ سے بنایا گیا تھا اور مچان پر ہی اپنا واسن جماتے تھے اور وہاں بھی جتنے بھی مہامنڈل ایشور تھے سبی کے سبی ان کو دور سے نمن کرنے ضرور جاتے تھے وہاں جاتے تھے مچان کے پاس کھڑے ہو کے نمن کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے آپ آت کال میں ان کے بارے میں ایک بات اخباروں میں چھپی تھی اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی پروجیکشن ہے ہمارے لوگ پروجیکٹ بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں راجنیتہ یہ نہیں کہا جا سکتا شریمتی گاندی جب چناف ہار گئی تو اس کے بعد ان کے پاس آشیرواد لینے کے لیے ان کو کسی نے پرامرس دیا کہ آپ ان سے آشیرواد لیجیے اور اگر بابا کا آشیرواد مل جائے تو پھر آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا تو کہا یہی جاتا ہے بھوٹا سنگھ نے سوئیم جو ان کے گرہ مندری بھی رہے تھے پہلے تو سردار بھوٹا سنگھ نے سوئیم اپنے سن سمرنوں میں ایک جگہ ذکر بھی کیا ہے اس بات کا کہ شریمتی گاندی گئی تو انہوں نے سر جھکا کے نمن کیا اور بابا نے ایسے ہاتھ سر پہ نہیں کسی کو چھوٹے نہیں تھے ایسے ہاتھ رکھا اور بھوٹا سنگھ کہتے ہیں کہ جب پہلے اس سے پہلے میں آشیرباد لینا گیا تھا تو مجھے انہوں نے پاؤں سے آشیرباد دیا تھا اور اکثر عام طور پر وہ پاؤں سے دیتے تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ میلہ ہونے کے ناتے دیوی ہونے کے ناتے یا کسی بھی ناتے سے یا انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ہی استری ہے اس لیے اس کو ہاتھ سے ایسے آشیرباد دے دیا اور اس آشیرباد کی ویاکیا یہ کی گئی کہ اگر چناب جیتنا ہے دیورہ بابا کی آشیرباد سے تو ہاتھ ہی چناب چند بنائی ہے یہ ویاکیا کچھ ان کے آس پاس کے سنتوں نے کیا اور شریمتی گاندی نے ہاتھ کو ہی چناب چند بنا لیا یہ بوٹا سنگھ جی کی زبانی باتیں ہیں میں سوئم اپنی اور سے اس میں کچھ نہیں جوٹ رہا میڈیا میں یہ کبرج میں ضرور آیا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ان کے ہاتھ کو دیکھ کے ہاتھ کو ہی چناب چند بنایا گیا کیونکہ شریمتی گاندی کے آس پاس جو بھی لوگ تو ان میں بہت سارے ادھیات ہے تو بابا نے جو کہہ دیا اس انکیت کو سمجھو اور دخلو اور چناب جیت گئی یہ بات اس کے بعد ماننے تین کی اور بھی بڑھنے لگی کہا تو یہی جاتا کہ شریمتی گاندی بات میں بھی ان کا آشیرباد لینے گئی تھی لیکن اس بات کی پشتی جب ہے وہ نہیں ہوتی لیکن اتنے راج نیتاؤں کا نرنتر جانا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ان کے آشیرباد کے لیے ترسنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کونسی ایسی ادھیاتم کی اندر انتر پریڑنا ان کے اندر جولنت روپ سے جاگ رہے تھے کہ انہوں نے جو بھی مو سے نکالا وہی صحیح مانا گیا اور اگر انہوں نے کسی کو پاؤں سے بھی چھو دیا اب ایک بار اس میں تھوڑا سا تنڈن جی نے ایک بار رلے کیا تھا کہ جب مجھے بھی پتا چلا کہ پاؤں سے آشیرباد دیتے ہیں تو میں نے ہاتھ جوڑ کے بابا سے کہا کہ بابا یہ پاؤں سے آشیرباد کا مطلب کیا لیا جائے اس کے دو عرص ہوتے ہیں بابا کہ ایک عرص یہ ہے کہ آپ نے دودھکار دیا جیسے ہم لوگ پنجابی میں کہہ لیتے ہیں چھوڑا مارا اور وہ وہاں کہہ لیتے ہیں کہ پیر سے دھکھیل دیا ایک اس کا عرص یہ ہے کہ دودھکار دیا اور دوسرا عرص یہ ہے کہ کیونکہ آپ ہاتھ اٹھاتے نہیں تھے مچان پہ آپ لیٹے رہتے تھے تو آپ نے پاؤں سے اپنے شریعت کے کسی بھی انگ سے اس کو آشیرباد دیویت کیا مطلب کیا نکالا جائے تو بابا نے کہا آپ مطلب کیوں نکالنا چاہتے ہیں ٹننن جی آپ دیکھ لیجئے جو آپ کا لگے آپ کو جو سارتک لگے وہ آپ مان لیجئے لیکن یہ میں ایک ہی بات کہوں گا تھوڑا بولتا ہوں میں آپ کا بہت سم مان کرتا ہوں کتنا میرا کہنا کافی ہے اب میں نے آپ کو پاؤں سے چھوا کہ ہاتھ سے چھوا آپ کو اس کی ویاکیہ سوائم کریں میں نے اتنا بتا دیا اور کمب کے میلے پر جب سبھی جتنے مہامنڈ لیشور اور جتنے وہ آچاری مہامنڈ لیشور بہت سارے آئے ہوئے تھے تو ان سب نے آگرہ کیا کہ بابا غاشیرباد کے دو شب تو کہہ دیجئے تو بابا اس آگرہ کو ٹال نہیں سکے تو انہوں نے صرف اپنا جو وقت پہ تھا وہ چار چھے لائنوں کا دیا بھئی میں صرف دو باتیں جانتا ہوں ایک تو رام اور کرشن دونوں ایک روپ ہیں کسی کو مان دو اور شری کرشن آئے گو بند آئے گو پی جنبل بھائی نمہ اگر یہ منطر پر سکو تو بہت اچھی بات ہے دوسری بات صرف یہ ہے کہ جہاں ہو سکے گو کی رکشہ کرو تیسری بات میں نے کچھ نہیں کہنا جس کے من میں جا کی رہی بھامنا جیسی پربہ مورت دیکھی تنتیسی اس بات کے ساتھ میں اپنا بکتب وے اپنا پربچن سمات کرتا ہوں تین پنگتیوں میں پربچن دیا اور اس کے بعد کچھ نہیں کہا اور لوگ ان کے اپنے اپنے ڈھنگ سے عرف نکالتے رہے کسی نے کچھ کسی جے کچھ لگ لگ بیا کیا ہی ہونے لگیں تو اب یہ کیا ہے ہمارا ادھیات میں کہاں تک پہنچتا ہے اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا ان کے بابا کے ایک اور سیوگی تھے جنہوں نے ان کو بہت دیر تک اوبزرب کیا تھا وہ ان کی سیوہ میں تو نہیں لگے رہے لیکن وہ ان کا ایک نیم تھا کہ وہ سترہ سال جیئے سترہ سال لگاتار وہ ایک بار ضرور بابا کے درست کرنے چلے جاتے تھے اور جب بھی جاتے وہاں جا کے بیٹھ جاتے چرنوں میں نیچے زمین پہ اور بابا کی عادت تھی کہ جو کوئی آیا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں مچان پہ جو بھی پڑا مل جاتا کبھی کسی کو گھٹرائی فروٹ مل گیا کسی کو ایک ادفال بابا کے ہاتھ میں آ گیا تو دے دیا کچھ لوگ یہ بھی حیران ہوتے تھے کہ ہزاروں کے سنکھیہ میں لوگ لائن بنا کے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے مچان بھی کسی سا مگری بابا نے چھپا کے رکھی ہوگی اور کچھ کہتے تھے کہ یہ چمت کاری پورش ہیں اس لیے ان چیزوں کے بارے میں کوئی پرشن کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ایسی باتوں کا لیکن ان کا یہ ایک ضرور ہے کہ جو ان کی ویاکیہ کرنے والے جو سند تھے انہوں نے کچھ اس کی ویاکیہ اس دھنگ سے بھی کی کہ بابا ایک بہت بڑے ہٹش یوگی تھے ہٹش یوگ مطروں آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا یوگ ہے کبیر داس کو بھی ہٹش یوگی مانا جاتا ہے انہوں نے بھی اپنے جیون میں جو تب کیا اس میں بہت ساری ہٹش یوگ کی کریائیں بھی تھی تو یہ ہٹش یوگ کے مطروں کئی روپ ہوتے ہیں انہیں سب سے پہلا روپ ہے جان یوگ دوسرا ہے نات یوگ جان یوگ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے سمادھی لی جاتی ہے اور دھیان لگایا جاتا ہے پربو کا اور یہ لمبے عرصے تک بھی چل سکتا ہے اس میں کوئی سمیہ سیمہ نردھاریت نہیں ہے نات یوگ جو ہے اس میں الگ لگ نات جو ہیں وہ ان کی دھونیاں جو ہیں وہ سامنے آنے لگتی ہیں اور اس کے بعد لائی یوگ ہے لائی یوگ کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے لین ہو جانا لائی بدتا پرکرتی کے ساتھ اور آدھیاتم کے جو عشت ہے ان کے ساتھ لین ہو جانا اور اس کے بعد ہے پرانا یام پرانا یام آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ ایک پرکار سے ایک ایسی ایک ہٹ یوگ یہ بھی شاخہ ہے جس میں سانس کھینچ کر برم برندر تک لے جائے جاتا ہے اور مانا یہ جاتا ہے کہ پرانا یام کے مادہم سے برم برندر سے جو عمرت کی بولت پکتی ہے وہ جب نابی میں آتی ہے اس کے بعد عمرت کا حساس ہوتا ہے اسی پرکار سے تراتک یوگ یہ الگ ہے دھیان یوگ دھارنا یوگ اور سمادھی یوگ تو یہ دس پرکار کی جو کریائیں ہیں ان دسوں پرکار کی کریائوں میں دیورہ بابا کو صدح سمانا جاتا تھا اور کوئی لمبی عمر کا ایک ہی لمبی عمر کا ایک ہی ویچلیشن کیا جاتا تھا کہ بابا ہٹ یوگی ہیں اور یہ تب ہی جائیں گے جب ان کا من کرے گا یہ سویچہ مرتیو والے لوگ ہوتے ہیں جب ان کا من کرے گا اس انسار کو چھوڑنے کو تو من کو چھوڑ دیں گے اور جب تک یہ سرشتھی ہے یہ کب سے ہیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے سو ان کا بھی جنم تھی تھی کے بارے میں کوئی علیک نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی نے یہ دیکھا ہو کہ فلان گاؤں میں ان کا جنم ہوا تھا کون تھے ماں کون پتہ تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ دھرمہ چاہ رہی ہے بہت بڑے بڑے اور ترک شاستری اور بہت بڑے بڑے لوگ ان کے چرنوں میں جاتے تھے اور بنمر بھاو سے نمسکار کر کے آ جاتے تھے کئی پریقشہ لینے میں جاتے تھے لیکن وہ بھی جب پریقشہ لینے جاتے تھے جب بندے کی سادگی دیکھتے تھے اور اپنی مست زندگی دیکھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ بابا کوئی چمتکار وہ کا کوئی ایسا آڈمبر نہیں رچتا آڈمبر بھی ہند زندگی دیکھتے تھے تو اس کے بعد وہ بھی چکچا نت مستق ہو کے چلے جاتے تھے تو ان کے بھی من میں جو جو ایک پرکار سے بہت سارے پرشن چن لے کر ساتھ جاتے تھے وہ کوئی ایک پرہنچن بھی کانک نہیں پاتے تھے اب کتنے سال جیئے اس مبارے میں مطلب کچھ نہیں کہا جا سکتا عمر کا بیسے بھی ان ہٹ یوگیوں سے یا ان سنتوں سے ان ادھاتی پرشوں سے کوئی بھی نردھارت مابدن پر لاغو نہیں ہو سکتا گوسوامی تلسیداز سبھی پرمانوں کے آدھار پر ایک سو چھبیس ورش تک جیویت رہے ایک سو چھبیس ورش آپ اندازہ لگائی ہے کہ کتنی لمبی اور اس عبدی میں انہوں نے درنتر اپنے مانسکشرم اور اجھاتکشرم کا پریوب کرتے ہوئے اسنکھ ایسے گرنٹوں کی رچنا کی جو آج بشو بھر میں لوگ پریے بھی ہیں پرچلت بھی ہیں اور اس ہمارے بھارتیہ بھوکھنڈ میں گوسوامی تلسیداز کو ایک مہانائک کے روپے یاد کیا جاتا ہے تو یہ ان کا جو عمر ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا بہرحال ایسی شخصیتوں کو نمن اور کبھی کبھی انہیں یاد کر لینا چاہیے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا دیش کتنی بیویدتاؤں سے بھرا ہوا ہے نمسکر دوستو موسیقی